موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی تھی بیف کی کھڑھائی اور یہ کھڑا مسالہ اس میں میں کچھ یوز کروں گی سابت گولان میچنے سابت دھنیا زیرا اور کلونجی ہم اس میں یوز کریں گے تو یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل کی ہے امید آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ وید حبیبہ کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور دعاو میں مجھے یاد رکھیں بیف کھڑا مسالہ کھڑائی کے لیے میں نے لیا ہے یہ بیف یہ تقریباً تین سو گرام ہے ایک پاو سے زیادہ ہے آدھا کلو سے کم ہے تین سو گرام میں نے لیا ہے بیف اور یہ اس میں مکس ہے ہڈی ایک دو ڈالی ہوئی ہے بولنیس بھی ہے اور اس میں میں ڈالی ہوئی ہوں یہ دو درمیانے سائز کے پیاس دو بڑے ٹماٹر اور یہ سات آٹھ سبت میچیں جس میں سے کچھ کٹ کے اور کچھ سابت ایک کپ اس میں میں دہی اوز کروں گی اور تقریباً آدھا سے پونہ کپ ہم اس میں اوائل اوز کریں گے اور جو کھڑے مسالے ہیں وہ میں لے لوں گی ایک کھانے کا چمچ دھنیا اور سابت ایک کھانے کا چمچ زیرہ اور آدھا چائے کا چمچ میں اس میں کلونجی لے لوں گی اور تھوڑی سی ہم اس میں سوف ڈالیں گے سابت گول لال میچے جو ہم سات آٹھ اس میں یوز کریں گے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں بیف کھڑا مسالہ کڑھائی آج میں کڑھائی جو ہے بیف میں بنا رہی ہوں بیف کڑھائی گی میں بنا رہی ہوں میں نے لیا ہے تقریباً یہ چار پانچ کھانے کے چمچ گھی اس میں میں یہ پیاز ایڈ کرتے ہیں اس کو ہم ہم تھوڑا سا ہلکا سا فائے کریں گے زیادہ نہیں ہلکا سا بس اس کو زیادہ مجھے گولڈن میں کرنا اس میں میں یہ ڈال دوں گی دو تین سٹک دارچینی کے لاؤنگیں چار پانچ اور دو بڑی لائچین اور یہ سابت کھول لائل مکچن ساتھ ہی میں لائل مکچن کیے بیف اس کو میں تھوڑا سا فائے کروں گی تاکہ اس کو تھوڑا سپرائی کرتے ہیں پھر میں اس میں ادرک لائسن کا پیسٹ ڈال دوں گی بیف کو میں نے اچھا سا فرائے کر لیا اب اس میں میں ڈال دوں گی ادرک لائسن کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا ہم فائے کریں گی تاکہ اس کی خوشپو آئے اس میں اور اور کے پہلے آہ ہے اس میں م 조� smiled سوڑے ہاتھ ڈ جو لے ہڑ ہ اللہ اس کیا آہ کیا س رچ دھنیا ہم اس میں سابت ڈال رہے ہیں تو کسا ہوا نہیں ڈالیں گے بس ملچیں بھی آپ کی ملچیں آپ ڈالیں گے میں تھوڑی اسی ڈال رہی ہوں پوٹی ہوئی کسی بھی ڈال رہے ہیں تاکہ ایک کلر آئے آدھا چاہے کا چمچ کسی ہوئی کیونکہ سابت ڈال ملچیں اپنا ایٹیس میں اور ہلتی کڑھائی میں یہ چاہے کا چمچ بھڑ کے میں نے ڈال دیا ہے خلوی جو کٹا ہوا مسالہ ہے جب گھوشت گل رہے گا میں پھر ڈال دیا اور نمک نمک اس میں ہم اٹھ کریں گے ٹیسٹ کے حساب سے کاریباً میں ایک چاہے کا چمچ اس میں نمک ڈال دیا پانی میں نے پہلے ڈال دیا اور شوٹ کرنے ہوگی اب میں اس میں ایک چاہے کا چمچ کالی مرچیں ڈال دیا کیونکہ کھڑا مسالہ کرہی ہے تو ہم اس میں سابت مسالے ڈالیں گے جو دھنیا سونف اور زیرا ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا کوٹ لگی تاکہ وہ لوگ پی اچھی آئے اور مو میں نہ آئے کوٹنے کے بعد نا سلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے میں اس کو کونڈی میں کوٹ رہی ہوں علیدہ سے اب اس کو میں پریشر دے دوں گی تاکہ ہمارا یہ بیف جو ہے نا یہ اچھا سا گھل جائے بھی بیف کڑھائی بھی کھڑا مسالہ کڑھائی اس کو میں نے گھلا لیا اچھے سے اور یہ بھون لیا بہت اچھا بھون گیا ہے اب بس اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو مسالہ میں نے بنایا تھا سونف, ڈھنیا اور زیرا یہ چلا گیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کلونجی پہ کلیباً آدھا چاہے کے آن سے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے بھی کچھ سابت مچھیں کٹ کے کچھ سابت دہی اس سے چمچھ بھی گھل جاتی اکسر تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو دم لگا دیں گے بس سابت میاں ڈال کے ہم اس کو گانش کر دیں گے دم لگا دیں گے اس کو تقریباً دس سے پانس پانس سے دس دہی میں اچھا سا دم آ گیا دہی لگا کے اپنے اس میں سابت میاں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا گانش کے لئے بچا کے اس کو بس یہ ریڈیا میں اسے ہم سرف کر دیں گے لگا دے گا یہ کھڑا مسئلہ بیف پانائی ریڈی اس کو میں نے کھونگیں میں نکال دیا اس کے ہم سابت محصوش بس میری بلوش مومن پلائیس اڈرک جونی تڑھائی کی جان اڈرک جونی امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ